جس طرح سے حضرت یاہیہ کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بلکل اسی انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گفتگو آئے گی کہ ظالمو تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو تم حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیتے ہو علوہیت کا درجہ دیتے ہو اس لیے کہ اس کی پیدائش ایک موجزہ تھی تو پیدائش تو یاہیہ کے بھی موجزہ ہے پھر اس کو خدا کیوں نہیں کہتے ہو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا ہو گئے ہوئی دھر آؤ حضرت آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے ہم نے بنا دیئے ان کو تو کسی نے خدا نہیں کہا یہ تمہاری اقل کہاں ماری گئی آگر فاطم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ ہم یہ بشارت میں بیان کر رہے ہیں اللہ کا یہ رسول عیسیٰ علیہ السلام کتاب کی اور حکمت کی یعنی تورات کی اور انجیل کی تعلیم دے گا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلُ اور یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُلُو الْعَزْمُ رَسُول تھے لیکن رسولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلُ تھے صرف بنی اسرائیل ہی ان کا صوبہ ہے بنی اسرائیل سے باہر ان کی نبوت اور رسالت کا محکمہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب کنان کی دو آمانگواتیوں کہتی فرماتے ہیں کہ تم کنان سے آئی ہو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تمہارا نبی نہیں ہوں اور میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں ہمیں نبوت کا دائرہ جو ہے بنی اسرائیل تک ہے یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی یہ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل بنی اسرائیل کی طرف آپ کی آپ کو رسول بنا کے پھیڑا دیں عزیزانِ قرآنی یہ مقام تاریخِ نبوت میں صرف آقاِ ناندار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ قرآن میں یوں لکھا جو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہ ان سے کہہ دو کہ اے لوگو اے بنی آدم اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں فرمایا ابو عِسْتُو الَا أَسْوَدَ وَأَحْمَرْ مَحْكَالِ گُورِ تمام نسلوں کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا آپ کی نبوت جو ہے وہ آفاقی ہے وہ کسی خاص قوم کسی خاص علاقے کسی خاص وقت تک محدود نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف لکھا گیا رسولاً الَا بَنِي إِسْرَاحِيل اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں انجیل میں بھی ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ یوں کہیں گے ان کا یہ مقام ہوگا کہ اَنِّي قَدْ جِیتُكُم بِآیَتٍ مِرْرَبِّكُم کہ لوگو میں تمہاری طرف آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے کافی نشانی لے کے اَنِّي اَنِّي اَخْلُقُ لَكُم مِنَطِينِكَ حَيْئَةِ تَيْرَ میں تمہارے سامنے ایک کام کرتا ہوں دیکھو ایک کام کرتا ہوں دیکھو مٹی سے ایک پرندے کا دھڑ بناتا ہوں بچے نہیں بناتے مٹی سے جانوروں کی شکلیں بناتے ہیں تمہارے سامنے مٹی سے میں ایک پرندے کا دھڑ بناتا ہوں فَأَنْفُقُ فِيهِ تو اس میں میں پھونک مارتا ہوں تمہارے سامنے فَيَكُونُ تَيْرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے یہ جیتا جاگتا اُرتا ہوا پرندہ تمہارے سامنے بن جائے گا عزیزانی گرامی یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے یہ یہود کے موں پہ ایک بہت بڑا تماشا ہے کہ ظالم ہو آؤ اب اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ مٹی کا گھڑا ہوا بُت کہہی اتتائید پرندے کی شکل میں مٹی کا یہ گھڑا ہوا بُت تمہارے سامنے اس میں اگر میں پھونک ماروں تو یہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جائے اگر مجھے بغیر باپ کے اپنی پھونک سے پیدا کرے وہ نہیں کر سکتا ظالم ہو بد اہد ہو بد نصیب ہو میری ماں پر تحمد لگاتے ہو آؤ نا درہ دیکھو دیکھو تماشا اپنی پیدائش کا ایک تمہیں نظارہ کر کے دکھا رہا ہوں ایک مٹی کے بُت میں میں پھونک مارتا ہوں جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے اگر اللہ کی مخلوق اللہ کے ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ تم نے آجیز ارکھا ہوا ہے کہ وہ بغیر بات کے بغیر ماں کے پیدا نہیں کر سکتا اور کتنے بد نصیب ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ایک مرت میں ہمیں موت دے لی تو موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا یہ مٹی کیا ہے یہ مرہ ہوا بُت نہیں ہے یہ ساری موت نہیں ہے اس دھر میں اگر میں پھوک مار کے اس کو زندہ کر سکتا ہوں تو اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ان موجزوں سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو شکاہ اخمائیں کہ دیکھو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میری طاقت سے نہیں ہو رہا ہے بِعِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کی عمر سے ہو رہا ہے اللہ کی اجازت ہے کہ میں تمہیں ایسا کر کے دکھا دوں تو ہو رہا ہے اس کا عذن اس کا عمر درمیان میں اگر نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ انجیل میں بِعِذْنِ اللَّهِ کے الفاظ اب نہیں ملتے ہیں لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شروع شروع میں تھے لیکن بعد میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت اور ان کی خدایی کا چونکہ دعویٰ کرنا تھا انہیں خدا کے بیٹے کے منصبے بنانا تھا تو جگہ جگہ بِعِذْنِ اللَّهِ کے الفاظ اچھے نہیں لگ رہے تھے کٹ دیئے بِعِذْنِ اللَّهِ